موسیقی دیکھیں ماروخ ہم نے پچھلے پروگراموں میں 1971 کے بعد تک کی ایونٹس کو ڈسکس کیا تھا 1971 کے بعد سے لے کر آج کے دور تک اگر آپ پوری امت مسلمہ کی حالت دیکھئے اور خصوصاً پاکستان کی اگر آپ واقعات پر نظر ڈالیے تو ہمیں ایک مجموعی طور پر ڈیکیڈنس اور زوال نظر آتا ہے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پوری امت مسلمہ میں مسلمانوں کے پاس کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے کوئی ایکنومک سسٹم نہیں ہے ہمارے سکولرز اس مقام کے نہیں ہیں کہ پورے مسلمان معاشرے کی تجدید کر کے اس کو ریوائف کر کے اس کی لیٹ کر سکیں اس کی قیدت کر سکیں اس کی اصلاح کر سکیں مسلمانوں کے جو جوڈیشل پولیٹیکل ایکنومک سسٹم ہیں کہیں جمہوریت نازل کی جارہی ہے ہماری اوپر کہیں ڈیکٹیٹرشپ ہے کہیں پہ سود اور ربا کا نظام ہے جو پورے مشکل معاشروں کو تباہ کیے جارہا ہے اور مسلمان معاشروں میں اس قدر فساد ہے اس قدر زوال ہے کہ پوری امت مسلمہ بحیثیت مجموعی دشمنوں کے حملوں میں دوبارہ اس طرح اس کا شکار ہو رہی ہے کہ جس طرح یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک دسترخان پہ کھانا بچھا ہوا ہے اور چاروں طرف سے بھوکے اس کی اوپر حملے کر رہے ہیں یہ ایک وقت حدیث شریف میں بتایا گیا تھا یہ بتایا گیا تھا کہ ایک وقت اس طرح آئے گا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی مسلمان اس تعداد میں نہیں ہوں گے سمندر کی جھاگ کی مثال دے گئی تھی نہیں اس حد تک بھی مگر دشمن اس طرح ٹوٹے گا مسلمانوں پر جس طرح دسترخان پر بھوکے گرتے ہیں اور جب اس وقت پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کیا مسلمانوں میں کیا وجہ ہوگی کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے جس کی وجہ سے دشمن ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تم میں وہن ایک بیماری نازل ہو جائے گی جس کو آپ نے ایکسپلین فرمایا کہ اور اس کے نتیجے میں پوری امت کا زوال اس طرح ہوگا کہ چاروں طرف سے مسلمانوں کی زمینوں پہ علاقوں پہ مال دولت جائداد عزت پر حملے کیے جا رہے ہوں گے اور اگر آپ دیکھئے تو ایکزیکلی یہی سناریو آج کے دور میں مسلمان ممالک پر حملے ہو رہے ہیں افغانستان پر قبضہ کیا گیا عراق پر قبضہ کیا گیا فلسطین کشمیر چیچنیا بوسنیا چاروں طرف مسلمانوں کے پاس ہر قسم کی دولت موجود ہے اس کے باوجود عزت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس ہر قسم کی کتابیں اور لائبریل موجود ہیں لیکن علم نہیں ہے مسلمان معاشروں میں فہاشی برائی بدکاری اتنی عام ہو چکی ہے کہ ویلیوز ختم ہو گئی ہے عدب ریسپیکٹ لحاظ ختم ہو گیا نہ عورتوں کی عزت ہے نہ بڑوں کی عزت ہے نہ بچوں کی عزت ہے فہاشی برائی بدکاری ایک میڈیا کے ذریعے اس طرح عام کر دی گئی ہے تعلیمی نظام کے ذریعے اس طرح عام کر دی گئی ہے نعمت اللہ شاہ ولی اس پورے دور کی ایک بڑی حیرت انگیز تصویر کھیجتے ہیں اور آج ہم اس دور کو ڈسکس کریں گے کہ آپ کو یہ پریکٹیکلی نظر آئے گا جیسے آج کے دور میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد ٹائیڈ ریورس ہوتی ہے یعنی جب یہ دور پوری طرح اپنا حروج پکڑ لے گا اور دشمن مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کریں گے تو اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی یہ بتاتے ہیں کہ جو پہلی مضاہمت مسلمانوں کی طرف سے شروع ہوگی جو کہ عام ریزسٹنس ہوگی اپنی عزت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے وہ افغانستان سے شروع ہوگی پہلی نام لیا انہوں نے ملک کا انہوں نے جو افغانوں کا ذکر کیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نائنٹین سیونٹی نائن کے بعد سے جب سے افغان ریزسٹنس شروع ہوئی ہے پہلے سوویٹ یونین کے خلاف اور نائن الیون کے بعد امریکنز کے خلاف دونوں مرتبہ مسلم دنیا میں اگر ارگنائز ریزسٹنس کسی نے دی ہے اور سوپر پاورس کو توڑا ہے in a high intensity protracted war of resistance تو وہ افغانستان میں ہوا ہے نعمت اللہ شاہ علی اس کا ذکر کرتے ہیں اس تمام فساد کے بعد جو پوری امت مسلمان میں مفتلا ہوگا تو ہم تھوڑے سے ان ایونٹس کو لیتے ہیں جو آج پاکستان پہ بھی اپلائی کر رہے ہیں اور پھر اس افغان ریزسٹنس کے بعد جو واقعات ہوں گے وہ انشاءاللہ آئندہ چند پروگراموں میں ہم ڈسکس کریں گے آج ہم موجودہ دور کے حالات جو پاکستان کے بھی ہیں اور امت مسلمان کے بھی ہیں بلکل شروع اس طرح کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ایسے مجرمانہ فیل ہوں گے ایسے ظلم کے کام ہوں گے کہ ناقابل بیان ناقابل یقین آج اگر آپ پوری امت مسلمان کا حال دیکھیں از امت محمد سرزد شون بہد افعال مجرمانہ آمال آسیانہ ایسے ایسے مجرمانہ آمال ہوں گے ایسے ایسے آسیانہ آفعال ہوں گے کہ ناقابل بیان حضور کی امت سے توقع تصور نہیں کر سکتے آج ہر قسم کا ظلم مسلمانوں میں جو رائج ہے ہمارے ہاں عزت رابرو بھی مسلمانوں کی مسلمانوں ہی کے ہاتھوں بے دردی سے پاعمال ہو رہی ہے کسی کے سیلف رسپیکٹ نہیں ہے عزت نہیں ہے خیانت ہے ظلم ستم شراب برائی بزکاری سب کچھ جو ہو رہا ہے کہ امت مسلمان کے معاشروں کا حال ایسا ہے کہ کونسی برائی جو زمانہ جاہلیت میں کفار نہیں کیا کرتے تھے آج مسلمان معاشروں میں وہ برائی نہیں ہو رہی ہو